السلام علیکم میرا نام عبدالسامد ہے میں کراچی سے آپ کا مرید بات کر رہا ہوں حضرت جی حضرت جی دل بہت زیادہ بیچین اور بیتاب رہتا ہے بہت دل کرتا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو بہت سال تاہی ہے جب آپ کراچی میں ہوتے تھے تو آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے آپ سے بہت کچھ سیکھتے تھے حضرت جی تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا سبب بن جائے کہ یا تو آپ کا کچھ چکر کراچی لگے یا میرے لئے اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب بنا دے کہ میں وہاں پہ آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ خدمت میں بیٹھ کے آپ سے کچھ سیکھ سکوں تو پلیز مجھے کچھ اب آپ پتہ رہے تھے کہ آپ استخاروں کے ہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لئے بھی سبب بنا دے تو پلیز مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیجئے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور میری آپ سے ملاقات ہو جائے بل دعا کی میرے خواستے سلام علیکم باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ عبدالس حمد صاحب آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جس انداز سے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار بھی دیدنی ہے اللہ اس کا بہتنی بدلہ اور عجر آپ کو عطا کرے اور باقی ہے کیا آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں ملاقات سے بڑھ کر تو تعلیمات ہیں جو تعلیمات آج میں لائیو ٹی وی کے ذریعے سے لائیو پروگرامز کے ذریعے سے لائیو اپنی جو ہے بیانات اور خطوات کے ذریعے سے آپ کو دیتا ہوں اس پر عمل کرتے رہیں کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے ملاقات کا نتیجہ بھی تو عمل ہی نکلے گا کہ جب ملاقات ہوگی جو سبق آپ سکھیں گے جو تعلیم آپ لیں گے اس پر آپ عمل کریں گے تو اس پر آپ کو جہاں عجر بھی ملے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو آج ماشاءاللہ شکر کریں کہ اللہ نے ایسے جو ہے آج یہ انٹرنیٹ میڈیا کا ایسا ہمیں ایک نعمت عطا کر دی ہے جس کے ذریعے سے ہمارے لئے لائیو پروگراموں میں دیکھنا اور ملاقات کرنا آسان ہو گیا ظاہرہ ملاقات میں بھی آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیتی کرنی ہے اور اسی کے اندر تعلیمات ہی لینی ہے جیسے کراچی میں میں تھا تو میں وہ تعلیمات دیتا تھا آپ بطرہ اس سے نفع اٹھاتے تھے تو آج ماشاءاللہ اللہ نے میڈیا کا ایسا دور کوئی سوشل میڈیا ایسا پیدا کر دیا ہے کہ آپ بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں بات سننا ہے ایسے جیسے آمنے سامنے گفتگو رہی ہے تو اس لئے جو ہے یہ بہت قابل مبارک بات بات ہے تو اسی سے آپ منافع اٹھاتے رہیں اور جو تعلیمات میری اس پر عمل کرتے رہیں اور باقی بالکل دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری آپس میں جو ہے فیزیکلی ملاقاتیں بھی کروا ہے اور فیزیکلی صحبتیں بھی میسر آئیں میں پاکستان آیا تو انشاءاللہ اتحاب درات کو جو ہے اعلان عام کروں گا کہ میں آ رہا ہوں تو ملاقاتیں ہو جائیں گی آپ کا امریک آنے کا سبوبہ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کے لئے جہاں رزق کا دانہ رکھا ہے انہیں وہاں پہنچ رہا ہے تو لہٰذا آپ جو ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ مغرب کے بعد ایک سو تین دفعہ پڑھا کریں اول آخی گیارہ مدرشی یہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت سے ملاقات کی سبیل پیدا کر دے انشاءاللہ اللہ تعالی خیر و آفت اور خوشی و مسررت کے ساتھ ہماری ملاقات کرا دیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں